پر آئے گا انشاءاللہ تو عیتی کاف کی نیت بھی کریں نوائی تو سننہ تلہ عیتی کاف ملکا ہو جذبا عطایا اینا ہی ملکا ہو جذبا عطایا اینا ہی گناہ سے مجھے کو گناہ سے مجھے کو بچایا اینا ہی عمل کا ہو جذبا عطایا اینا ہی عمل کا ہو جذبا عطایا اینا ہی قدو شریف کھانا بھی سنت مبارک ہے دسترخوان پر جو دانیں گر جائیں انہیں بھی اٹھا لیجئے کھانے کی مزید سنتیں اور آداب کا عادی بننے کے لئے دعوت اسلامی کے تحت رمضان مبارک میں اعتقاف کیجئے انشاءاللہ آپ کو سارے پریکٹیکلن سیکھنے کا موقع ملے گا ملکہ ہو جذبا عطایا اینا ہی ملکہ ہو جذبا عطایا اینا ہی گناہ ہو جذبا عطایا اینا ہی عمل کا ہو جذبا عطایا اینا ہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کروں تھا شیعانہ دعایا الہی ہو اخلاق اچھا ہو قیدار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو قیدار ستھرا مجھے مو تقید بنایا الہی مجھے مو تقید بنایا الہی عمل کا ہو جذبا عطایا اینا ہی ملکہ ہو جذبا عطایا اینا ہی عمل کا ہو جذبا عطایا اینا ہی گناہ ہو جذبا عطایا اینا ہی عمل کا ہو جذبا عطایا اینا ہی صلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہ اللہ اطعم من اطعمنی وسق من سقانی صلاة والسلام علیکی یا نبی اللہ وعلا آلیک وصحابک یا نور اللہ 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 صداع مدینہ بھدو زان صدقہ ابو بکر فاروق کا یا الہی صداع مدینہ بھدو زان صدقہ ابو بکر فاروق کا یا الہی صداع مدینہ بھدو زان صدقہ ابو بکر فاروق کا یا الہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا مُزُوَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَائِلِينَ ترجمہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی شہرِ ایلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے انہیں حکم تھا کہ شمبہ کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گھڑوں تک نالیا بناتے جن کے دریا پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑوں میں قید ہو جاتی یک شمبہ کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شمبہ کے روز نہیں نکالتے چالیس یا ستر سال تک یہی عمل رہا جب حضرت دابود علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو شمبہ کو کرتے ہو اس سے بعد آؤ ورنہ عذاب میں گریفتار کیے جاؤ گے وہ باز نہ آئے آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوتِ گویائی زائل ہو گئی بدنوں سے بدبو نکلنے لگی اپنے اس حال پر روتے روتے تین روز میں سب ہلاک ہو گئے ان کی نسل باقی نہ رہی یہ ستر ہزار کے قریب تھے بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو بارہ ہزار کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا منع کرتا